اسلام علیکم میرا نام عبد المومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن نیٹریشنلسٹ رپبلک ہیل پروفیشنل ہوں سو جناب آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ پچھلے کافی سارے دنوں سے جسمانی سرگرمیوں کے موضوعات کے اوپر مختلف موضوعات کے اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے اور میں آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سلسلے میں جو فیڈبیک ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اوورویلمنگ قسم کا مجھے ملا ہے آج اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے اور آج کے جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے جسمانی سرگرمیاں اور اپنے آپ کو حمد دلاتے رہنا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ فیڈبیک سامنے آتا ہے کہ ہم بہت جلدی انکاریج ہو کے ہم جسمانی سرگرمیوں کو یا ورزش کو شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کرنے کے بعد ہم بور ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھے گا چاہے آپ ورزش کی بات کریں چاہے آپ جسمانی سرگرمیوں کی بات کریں تو موٹیویشن یا اپنے آپ کو حمد دلاتے رہنا یا اپنے آپ کی حوصلہ افضائی کرتے رہنا وہ بہت ہی اہم اس کے اندر کردار ادا کرتا ہے تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں کچھ پوائنٹرز بتاؤں گا کچھ ٹپس بتاؤں گا جن کو فالو کر کے آپ اپنی آپ کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو حمد دلاتے ہیں سو پہلا یہ ہے کہ جب بھی آپ جسمانی سرگرمیاں شروع کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اکیلے نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ کوئی پارٹنر ڈھونڈیں کوئی دوست ہو سکتا ہے کوئی کلیگ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا گھر والا ہو سکتا ہے سو جب آپ کسی کے ساتھ ہی کریں گے تو آپ ایک دوسرے کو حمد بھی دلاتے جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ بوریت بھی محسوس نہیں ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے اردگرد کوئی فٹنس کلاب جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی جن کی ممبرشپ لے لیں تو اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نہ صرف آپ وہاں جا کے ریگلرلی فزیکل ایکٹیوٹی یا ورزش یا جسمانی سرگرمیاں کریں گے بلکہ آپ روزانہ نئے لوگوں سے بھی ملیں گے آپ کی نئے دوستیاں بھی ہوں گی تو وہ بھی آپ کو ایک موٹیویٹڈ رکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کوئی فٹنس گروپ اپنے کسی سوشل میڈیا پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ اپنے اپنے تاثرات اپنے اپنے جو ان کی سٹوریز ہیں وہ لکھ رہے ہوں گے جسمانی سرگرمیوں سے متعلق تو اس سے بھی آپ کو موٹیویٹڈ رہنے میں ہیلپ مینے گی چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ جسمانی سرگرمیاں سر انجام دینے لگیں تو اپنے آپ کا کامپیٹیشن اپنے آپ کا مقابلہ خود سے کریں یہ کوشش کریں کہ جی کل اگر میں نے پندرہ منٹ ووپ کی تھی تو آج میں کوشش کر کے اٹھارہ منٹ کر لیتا ہوں یا کل اگر میں نے ایک بہت ہی لائٹ قسم کی جسمانی سرگرمی کی تھی تو آج مجھے کچھ موڈرٹ قسم کی جسمانی سرگرمی سر انجام دینی چاہیے تو اپنے آپ سے خود کا مقابلہ کرتے رہیں اس سے بھی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے پانچوہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی نہیں ہیں جسمانی سرگرمیاں کرنے کے لیے اور آپ کو بہت زیادہ بوریت محسوس ہوتی ہے تو آپ ہیڈ فونز کا استعمال کریں آپ اس کے اوپر کوئی ریڈیو ٹاک شو لگا سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز جو آپ سننا چاہتے ہیں جب آپ ووک کر رہے ہیں یا جوگ کر رہے ہیں تو آپ اس وقت بوریت محسوس نہ کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کسی لوکل لیول پہ جو ڈیفرنٹ قسم کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں یا فٹنس سے متعلق یا کوئی کھیل ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ایون دیہات کے اندر بھی اور بڑے شہروں میں بھی خاص طور پہ بہت سارے سپورٹس کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں لوکل لیول کے اوپر رمضان جب آتا ہے تو وہاں پہ لوگ ڈیفرنٹ سپورٹس کے ایونٹس منعقل کر آ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی ایسے ایونٹ کا حصہ بنا لے سو دیکھ وہاں سے بھی آپ کو موٹیویشن بہت اچھی آتی رہے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی جسمانی سرگرمیوں کی بات آئے تو آپ اس کو دلچسپ اور مزیدہ رکھیں تھوڑا سا کریٹیو ہو جائیں دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایک ہی کام روزانہ اگر کرتا رہے گا تو وہ یقیناً بور ہو جائے گا سو مختلف جسمانی سرگرمیوں میں سے مختلف کا انتخاب کر لیں مختلف دنوں کے لیے یا پھر روزانہ کی بنیاد پر دو یا دو سے زیادہ جسمانی سرگرمیاں کریں سو دیکھ آپ بور نہ ہوں اسی طرح پھر ایک اور کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک نوٹ بک بنا لیں اس کے اندر روزانہ کے اپنی جسمانی سرگرمیاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جی آج میں نے آدھے گھنٹے کے لیے چہل کرمی کی ہے آج میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سائیکل چلائی ہے آج میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کوئی اور کام کیا ہے جب پراغرس نوٹ ہوتی رہے گی تو اس سے پھر آپ خود سے اپنے آپ کو حمد دلاتے رہیں گے اپنے آپ کی حوصلہ آپ سائی کرتے رہیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی جو سیکس سٹوریز ہوتی ہیں جو میگزینز میں چھکتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے یہ چیز وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنا وزن کرسکتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ لوگ اپنی فٹنس پر قام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے سو جب آپ ایسی سٹوریز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ حمد آتی ہے بہت زیادہ حوصلہات ہیں اور آخری چیز یہ ہے کہ جناب کبھی بھی اپنی جسمانی سرگرمیوں کو لے کے اتنا زیادہ فریسٹریٹیڈ اور اتنا زیادہ مایوسی کا شکار نہ ہوں مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دن جسمانی سرگرمیاں مس کر دی ہیں یا کسی دن بارش ہو رہی ہے یا کسی دن بہت سخت گرمی ہے آپ کا باہر جانے کا نہیں دل کیا یا کئی بار آپ کا جس ویسے موت خراب ہوتا ہے آپ نہیں باہر جانا چاہتے یا آپ کوئی گھر پہ بھی کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے یا جناب عید کا موقع ہے یا کوئی ایسا خاص دن ہے دو تین دن آپ سے مس ہو گئے تو اس میں کوئی گلٹی فیل کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا بلکہ ہم سب انسان ہیں ہم سب کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا ہم سوڑے سے چڑ چڑے ہوتے ہیں یا کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا سو اس میں بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سو جناب مجھے امید ہے کہ سارے پوائنٹرز آپ کو پسند آئے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر امید یہ ہے کہ کیونکہ آج اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے اس سیریز کی جسمانی سرگرمیوں کی سو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں جسمانی سرگرمیاں شروع کر دی ہوں گی اگر نہیں کی تو فارن سے پیشتر شروع کر دیں سو دیٹ آپ کی صحت بھی امپروو ہو سکے اور آپ اس کو انجوائی بھی کر سکیں میری ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر کرنا مد بھولے گا اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں سو دیٹ آنے والی میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ